کسی کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہے بھئی شیطان جنات کی قسم ہے جنات کی نسل میں سے ہے اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو شیطان جب آگ سے پیدا ہے اور جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا تو شیطان کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ اس کا مختصر اور دو جملوں میں اگر جواب دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچے گا وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا شیطان کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب چکھائے رہا یہ مسئلہ کہ شیطان تو آگ سے ہے لہذا آگ اسے کیسے نقصان پہنچائے گی تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آگ کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے وہ اللہ اس آگ میں یہ طاقت پیدا کر دے گا کہ وہ شیطان کو نقصان پہنچائے وہ اللہ اس آگ میں یہ طاقت و قوت پیدا کرنے پر قادر ہے کہ وہ شیطان کو ضرر پہنچائے نقصان پہنچائے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا کافر جنوں کو جہنم میں ڈالے گا تو پھر ہمیں اس پر ایمان لانا ہے عقل مانے یا نہ مانے ذہن میں کتنے ہی اشکال ہوں لیکن جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تو پھر ہم کو اس پر سو پرسنٹ سے زیادہ ایمان لانا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین شیعاتین جن کو جہنم میں ڈالے گا لیکن میں یہاں عقلی اعتبار سے بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں اشکال کیا ہے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہے لہٰذا جہنم کی آگ اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہیں یعنی انسان کس چیز سے پیدا ہے مٹی سے جیسا کہ قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اب آپ بتائیے کہ جو انسان مٹی سے پیدا ہے اس انسان کو اگر مٹی کا ڈیلہ آپ مارو تو اس کے لگے گی چوٹ یا نہیں بے شک لگے گی تو جس طرح مٹی سے پیدا کیے گئے انسان کو مٹی کے ڈیلے سے چوٹ لگتی ہے اسی طرح آگ سے پیدا کیے گئے جنات کو بھی آگ سے تکلیف پہنچتی ہے آگ سے عذاب ہوتا ہے آگ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہم نے عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے اشکال والی اس میں کوئی چیز نہیں عقل میں نہ آنے والی اس میں کوئی چیز نہیں کہ شیطان یا سرکش جن تو آگ سے پیدا ہیں لہذا جہنم میں آگ کے عذاب سے انہیں کیوں کر نقصان ہو سکتا ہے یا آگ کا عذاب انہیں کیوں کر تکلیف دے سکتا ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو آگ سے تکلیف پہنچائے اور عقلی طور پر بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ جو مخلوق آگ سے پیدا ہے اسے آگ سے نقصان پہنچے تکلیف پہنچے بلکل اسی طرح جیسے انسان مٹی سے پیدا ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا اگر اس کے مارو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی